ہمارچل کے کئی جلوں میں پردیش سرکار نے نائٹ کرفیو لگا دیا ہے نائٹ کرفیو اس لئے لگایا گیا ہے تاکہ ہمارچل میں بڑھتے کرونا معاملوں پر نینترن پائے آ جا سکے جلہ سولن میں بھی نائٹ کرفیو کی اس ویبستہ پر سولن واسیوں نے اپنی تیک ہی پرتکریا دی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار کچھ کر رہی ہے یہ دیکھنے کے لئے مہج اس طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اب رات کا کرفیو لگنے سے کرونا کیسے نینترت ہوگا یہ عام جنمانس کی سمجھ سے پرے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرونا کے معاملے لگتار بڑھتے جا رہی ہیں لیکن جو واسطہ میں مول بھوت سواستے سوویدھائیں اس دوران ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں جس سے لوگ بے حد پریشان ہیں شہروازیوں نے تیک ہی پرتکریا دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر سولن کی جنتہ بے حد خوف میں ہیں اس لیے وہ رات کو پہلے ہی کم نکل رہی تھی سڑکیں سونی پڑی رہتی تھی ایسے میں نائٹ کرفیو لگانے سے کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ دن میں بازار میں بے حد زیادہ بھیڑ دیکھی جا رہی ہے اس دوران سکتی کرنے کی آواز شکتہ ہے اگر بازاروں میں بھیڑ کم ہو جائے اور شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہو تب ہی اس پر اندین ترت کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جب پردیش کو سکتی لاغو کرنے چاہیے تب وہ چناو میں بیستی چناو کے کارن ہی ہیماچل میں یہ حالات ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کی گلتیوں کی سجا ہیماچل واسی بھگت رہی ہیں دیکھیں نائٹ کل فیبہ تو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے کیونکہ رات کو تو ایسے بھی مارکٹ میں کوئی لوگ نہیں ہوتے کہیں بھی شڑکے سنسان لیتی ہے تو نائٹ کل فیبہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے اگر سرکار کو شکتیاں کرنی ہے جسے کرونا وائرس میں کچھ کمی آئے تو دن میں تھوڑی شکتیاں تیج کرنی چاہیے جیسے مارکٹ میں بھیڑ بڑکا ہے ان کو کم کرنے کے لیے مارکٹ کا کوئی ٹائم فکس کر دینا چاہیے اور لوگوں کو جو ہے چیتنا کے تھروں جو ہے آپس میں دوری بنایا رکھنے کی اصلاح دینی چاہیے میں تو یہ ہی کم گا لیکن نائٹ کل فیبہ کوئی معنی نہیں ہے اس کی جگہ جو ہے جو دن میں لوگوں کی جو ٹائمنگ ہے یا مارکٹ کی ٹائمنگ ہے یا آفیس کی ٹائمنگ ہے اس میں ہی تھوڑا بہت شدہر کیا جانا چاہیے تھا نائٹ کل فیو کا تو مجھے نہیں نگتا اس سے کچھ ہونے والا ہے نائٹ کل فیو تو لوگ ایسے بھی رات کو کہیں گھومتے ہیں نہیں آج کل خاص کر آج کل نائی کرونا کی کیسے میں کیا کمی آئے گی رات کو تو اسے بھی کرونا کہاں ٹکڑے گا باہر بلو تو کیا مانتے ہیں کیا ڈیسیزن لیا جانا چاہیے اس نے ڈیسیزن ہے جیسے ٹائم ٹیولینر بنائے ہو نو سے سات کا بنائے ہو تو نو سے آٹھ کا ٹائم کرنا چاہیے ان کو اور سنڈے کو کرو پرون سمپلا لوگ ڈاون کرونا کے کیسے میں ایسا ہے کہ مطلبہ اگر سٹارٹنگ میں ہی لگایا ہوتا تو بہت بڑیا تھا ان کے الیکشنز ابھی آئے تھے سٹارٹنگ میں تو الیکشنز کے میں تو انہوں نے کچھ بھی پابندیاں نہیں لگائی ابھی بھی لگ رہی ہے بنگال میں ابھی بھی پانسو مندوں کی علاوڈ ہے تو نائٹ کرفی لگانے سے کیا فرق پڑھے گا مجھے سمجھ نہیں آرہا وہ بھی رات کو 10 بجے بیسکلی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اس میں اور نائٹ کرفی لگانے کا پرپر صرف شادی ولوں کو تنگ کرنے کا مطلب ہے جب انہوں نے اپنی الیکشنرلی میں کچھ نہیں کر رہا تو آپ کر کے کیا فیادہ یہ جو سٹیپ سے ان کو بہت پہلے لگا لینے چاہے تھے جو اب یہ لگانے کی سوچ رہے ہیں ابھی بھی تو شاید ہو سکتا تو کچھ فرق پڑھ جاتا جو ریلیاں نکل رہی ہیں ان کا صحیح میں ابھی بھی چل رہی ہیں وہاں پہ پہ پانسو بند ابھی بھی لاوڈ ہیں وہاں پہ تو کل بھی دیکھ رہے تھے ہم کی بہت زیادہ مزاگ بنا گے رکھا انہوں نے آم جنتہ بیچاری تڑپ رہی ہے ڈلی میں بھی اور باقی سٹیٹس میں بھی لیکن کسی کو کوئی ہے ہی نہیں بلکلی ٹینشن ہی نہیں ہے سرکار نے تو جو کرنا تھا گڑ بڑ گڑ چکی ہے سرکار تو